موسیقی ایتلک بشپ ہاؤس فیصل آباد میں تقدس ماد بشپ ڈاکٹر اندریازت احمد کی زیر سدارت اور ڈائیسیزن یوت کمیشن فیصل آباد کے ڈائیریکٹر ریورن فادر خالد مختار کے زیر تمام ایک روزہ یوتھ اگاہی سیمینار منققت ہوا جس میں تقریباً دو سو سے زائد ایسے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی جنہوں نے سکول آبال سے تعلیم حاصل کرنا چھوڑتی ہے اس موقع پر تقدس ماد بشپ ڈاکٹر اندریازت احمد، ٹریورن فادر آبت تنویر ویکر جنرل، فیصلہ بار ٹریورن فادر خالد رشید آسی، رانہ سجاد اکبر اور دیگر ماہرین تعلیم نے کھتاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہماری نوجوان نسل کو ٹیکنیکل ایڈکیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں روزکار حاصل کرنے میں بروقت مدد مل سکے چیرمن کومی اکھلیتی کمیشن پاکستان چیلا رام کیولانی رانی پور سے آٹھ سالہ معصوم ہندو بچے آدیش ولد ہیرہ لال کی اقواہ ہونے کی شدید انفاظوں میں مزمت اور سکھ نوٹس لیا گیا چیلا رام کیولانی کا رانی پور انتظامیہ سے راکتا اور واقعی کی ریپورٹ تل چیلا رام کیولانی نے مزید کہا کہ دن دھارے دس بچے بچہ اقواہ ہوا ہے اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی چیلا رام کیولانی نے انتظامیہ سے کہا کہ جلد سے جلد کاروائی عمل میں لائے جائے اور بچے کو صحیح سلامت اپنے والدین تک پہنچایا جائے انتظامیہ اور حکومت بھگ سے اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کرے دبائی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر فیصل آباد پاکستان کے مسیحی نوجوان ندیم مسیح نے ابو زہبی اور دبائی میں ہونے والے انڈر نائنٹین دھوڑ مقابلوں میں حصہ لیا اور سلور اور گولڈ میڈل جیت لیا دبائی میں ہونے والے دھوڑ مقابلے میں ندیم مسیح نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے سلور میڈل اور ابو زہبی میں ہونے والے جربل رن ٹیس مقابلے میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل جیت لیا ندیم مسیح کی اس شاندار کارگردگی پر انہیں پاکستانی کمیونٹی نے مبارک بات پیش کی ہے حجاب اسیملی میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو پانچ مقصود نشستیں مل گئیں تو پارٹی پوزیشن کیا ہوگی سولہ اپرل کو حمزہ شہباز کو وزیراعلا بننے کے لیے تین سو اکتر کے ایوان میں ایک سو ستانویں ووٹ ملے جس کے بعد ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے پچیس سرکان اسیملی ڈی سیٹ ہوئے پچیس سرکان کے ڈی سیٹ ہونے پر پنجاب اسیملی میں امران کی تداد تین سو چھالیس رہ گئیں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے پاس ایک سو چھالیس سیٹے ہیں پیپولز پارٹی کے ساتھ آزاد تین اور راہی ہرگ پارٹی کا ایک ووٹ بھی لیگ کے پاس ہے جس کے بعد حکومتی اتحاد کے ووٹوں کی تداد ایک سو ستر تر ہے پچیس مندھرف ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے ایک سو اٹھاون رہ گئے تحریک انصاف کے ایک سو اٹھاون کاف لیگ کے دس سرکان مل کر اپوزیشن کے ایک سو اٹھاون ایم پی اے بنتے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی کو پانچ مقصود نشیستیں مل بھی جائیں تو اپوزیشن اتحاد کے تداد ایک سو تیہتر بنتی ہے یوں مقصود نشیستوں کے بعد بھی حکومتی اتحاد کو اپوزیشن پر چار ووٹوں کی بردری رہے گی یو اے ای کے جیلوں میں بند پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے بارے امیلک دامات اٹھانے کے لیے پی ایم ایل منورٹی ونگ امارات کے صدر جون کادے مسلم لیگ نون امارات کے نائب صدر محمد شہزاد برٹرک حسنون جمیل خان نے کونسلر جنرل آف پاکستان دبائی کے کونسل جنرل حسن افزر خان سے ملاقات کی اور انہیں گریب اور مضبور قیدیوں کی رہائی کے بارے ایک یاداشت پیش کی اس موقع پر وفت نے امارات میں موجود پاکستانیوں کو درپیش دیگر مسائل کے بارے بھی اگاہ کیا گیا جس پر کونسل جنرل نے قیدیوں کی رہائی اور دوسرے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا کمیونٹی کو درپیش مسائل ہم دردی سے سننے پر وقت کے ارکان نے کونسل جنرل کا شکریہ دا کیا